نیو جلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سریج کے لیے پاکستان ٹیم میں سامل ہوا سولہ سال کا یوہ بلے باج اس بلے باج سے ڈرتے ہیں دنیا کے سبھی گین باج اور اس کھلالی کی بلے باجی کا دیوانہ ہے پورا کرکٹ جگر جی ہاں دوستو آخر کار کون ہے یہ سولہ سال کا یوہ خطرناک بلے باج اور کیسے بنایا اس یوہ بلے باج نے پورے کرکٹ جگر کو اپنا دیوانہ بتائیں گے آپ کو سب کچھ اس خطرناک بلے باج کے بارے میں اس ویڈیو میں آگے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے فین تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیجئے ساتھ ہی کرکٹ کے میدان سے جوڑی ایسی اور خبریں پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کیسی سال ٹیٹونٹی ورلڈ گپ کھیلا جانا ہے جس کے لیے سبھی ٹیمیں اپنی تیاریوں میں جھوٹی ہیں اور ٹیٹونٹی ورلڈ گپ کا خطاب جیتنا چاہتی ہے آپ کو بتا دے کہ پاکستان کی ٹیم بھی ٹیٹونٹی ورلڈ گپ کی پربل دعوے دار مانی جا رہی ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم ٹیٹونٹی کی نمبر ون ٹیم ہے اور پاکستان ٹیم کی گین باجی اور بلے باجی دونوں بہترین ہیں آپ کو بتا دے کہ ٹیٹونٹی ورلڈ گپ سے پہلے پاکستان ٹیم کو نیو جی لینڈ کے خلاف پانچ میچوں کی ٹیٹونٹی سریج کھیلنی ہے جس کے لیے پاکستان کی ٹیٹ بون نے ایک سولہ سال کے یوہ خطرناک بلے باج کو پاکستان ٹیم میں سامل کرنے کا اعلان کر دیا ہے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں اس یوہ خطرناک بلے باج کے بارے میں دراصل ہم جس یوہ بلے باج کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کے یوہ بلے با سیم ایوب ہیں سیم ایوب نے حالی میں پیسل میں اپنی خطرناک بلے باجی سے دھوم مچایا ہوا تھا سیم ایوب نے اپنی تابر توڑ بلے باجی سے پیسل میں کئی بڑے بڑے ریکارڈ اپنے نام کیے ہیں جس کو دیکھ کر پاکستان کی ٹرکیٹ بون نے سیم ایوب کو نیو جی لینڈ کے خلاف ٹیٹونٹی سریج کے لیے پاکستان ٹیم میں سامل کرنے کا اعلان کر دیا ہے تو دوستو آپ کی مطابق سے ایوب کو نیو جی لینڈ کے خلاف ٹیٹونٹی سریج کے لیے پاکستان ٹیم میں سامل کرنا چاہیے یا نہیں آپ اپنی رائی کے منڈ بوکس میں جرور لکھیں